بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمتوں کے پہاڑ آج کی کہانی مشہور تابعی حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کی ہے جی ہاں وہی عروہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں وہی حضرت عروہ جو مسائب و تکالیف پر بہت صبر کرنے والے تھے وہی جو صبر و استقامت کے پیکر تھے آپ کو ایک مرتبہ ولید بن یزیز سے ملنے دمشق جانا پڑا پرانے دور تھے اور آج کل کی برک رفتار سواریوں کے بجائے گدو گھوڑوں پر اور پیدل سفر ہوا کرتے تھے جنگل بیابان سے گزرنا پڑتا تھا حضرت بھی اسی طرح سفر طے کے رہے تھے کہ راستے میں انہیں کسی طرح چوٹ لگ گئے اور پاؤں زخمی ہو گیا ضرب اتنی کاری تھی کہ لہو لہان ہو گئے اور درد کی شدت سے چلنا دو بھر ہو گیا لیکن سخت تکالیف کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور کسی نہ کسی طرح مہنت مشقت کر کر آکے دمشق پہنچ گئے ولید نے فوراں طبیبوں کو بلوا بیچا انہوں نے زخم کا بغور جائزہ لیا اور آپسی چہمگوئیوں میں مصروف ہو گئے پوچھنے پر بتایا گیا کہ زخم ناسور بن چکا ہے اور پاؤں کاٹے بغیر ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ورنہ یہ زخم پورے جسم میں سرائت کر کے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے یہی تمام طبیبوں کی رائے تھی چاروں نہ چار حضرت اروہ کو اس کی اطلاع کی گئی تو انہوں نے کہا جو اللہ کو منظور ہو اور علاج کے لئے راضی ہو گئے طبیبوں نے اپنی کارروائی شروع کی اور پاؤں کاٹنے سے پہلے بے ہوشی کے لئے نشا آور دوا دینا چاہی تو وہ سیدھا سادھا بندہ جس نے پاؤں کاٹے جانے جیسے عظیم حادثے کو ہستے ہوئے سنا تھا نشا آور دوا اور وہ بھی علاج کے لئے دی جانے والی نشا آور دوا کا سن کر یکدم سیخ پا ہو گئے اور یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزار سکتا طبیب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے نانچہ اسی حالت میں بلیڈ نمہ آرہ یا اوزار گرم کیا گیا اور ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا سلام ہے ان حمتوں کے پہاڑ نمہ بزرگوں کو جنہوں نے سب کچھ سہا مگر لوگوں کے سامنے اپنی کسی تکلیف کا اظہار نہ کیا اور جب کچھ احوال درست ہوئے درد کی کیفیت میں کچھ سنبھال آیا تو اپنا کٹا ہوا پاؤں منگوایا اسے اپنے سامنے رکھا اور فرمایا کیا غم ہے اگر مجھے ایک عضو کے بارے میں آزمائش میں ڈال کر باقی آزا کے سلسلے میں امتیان سے بچا لیا گیا ہے وہ بھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کا ایک بیٹا چھت سے گر کر انتقال کر گیا ہے یک نشد دو شد کمال حمت سے انہوں نے یہ خبر بھی سنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور فرمایا اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ایک جان لی اور کئی جانوں کو سلامت رکھا کیونکہ باقی بیٹے سلامت تھے اس واقعے کے بعد ولید کے پاس قبیل عبض کے کچھ لوگ آئے جن میں ایک بوڑا اور آنکھوں سے اندھا شخص بھی تھا ولید کو اس کے چہرے مہرے سے اس میں چھپی کوئی دلچسپ داستہ نظر آ رہی تھی کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بلاخر ولید نے حمد کر کے اس سے اس کا حال پوچھ ہی لیا اور اس کی بینائی کے ختم ہونے کا سبب دریافت کیا تو وہ نابینا بزرگ مسکر آیا اور ماضی میں کھو کر بتانے لگا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے اپنے تمام اہل و عیال اور سارا مال و اسباب لیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ارادے سے ایک قافلے کے ساتھ ہو لیا اس وقت اہل قافلہ میں سے شاید ہی کسی کے پاس اتنا مال ہو جتنا میرا اکیلے کے پاس تھا ہم نے ایک پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لئے پڑاؤ ڈالا آدھی رات کے وقت جب سب میٹھی نیند سو رہے تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک سیلاب آ گیا جو انسان، حیوان، مال و اسباب غرض سب کچھ بہا لے گیا میرے اہل و عیال اور مال و اسباب میں سے سوائے ایک اونٹ اور میرے ایک چھوٹے بچے کے کچھ نہ بچا میں ابھی اس ناگہانی آفت سے سنبھلنے بھی نہ پایا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا میں اس کے پیشے گیا تو یکدم بچے کے چیخنے چلانے نے قدموں کو روک لیا الٹے پاؤں واپس بچے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بھیڑیاں نے میرے معصوم لخت جگر کو اپنے خونی جبڑوں میں دبوچا ہوا اور وہاں معصوم اس کے بے رہم جبڑوں میں زندگی کی بازی ہار چکا ہے یہ دلخراش منظر دیکھنے کے بعد میں پھر اس اونٹ کے پیچھے ہو لیا کہ زندگی کے آخری متا ہے اور اسی کے سہارے کہیں جا سکتا اور اس جنگل سے نکل سکتا ہوں یہ سوچ کر تلاح جاری رکھی اور جب میں اس اونٹ کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے بہت زور سے دولتی دے ماری جس کی وجہ سے میں دور جا کر پڑا اور جب اٹھا تو میری بینائی جا چکی تھی اس طرح میں اپنے مال و آیال کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھا بوڑے کا واقعہ کیا تھا پوری ایک داستان غم تھی جیسے سن کر ولید کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے اور اس نے روتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا جاؤ جا کر اروہ بن زبیر سے کہہ دو تمہیں صبر و شکر و مبارک ہو اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے زیادہ غموں اور مسئیبتوں کے مارے ہیں